ہم ایسا کیا کریں کہ سب ہماری ریسپیکٹ کریں ہمیں دھیان سے سنیں ہماری فیلنگز کو سمجھیں یا ہماری اوور آل پرسنالٹی کی قدر کریں اس طرح کے سوال نہ اکثر ہم سب کے مائنڈ میں آتے ہیں ریسپیکٹ یا عزت ایک ایسی چیز ہے جو مفت میں نہیں ملتی بلکہ اسے ارن کرنا پڑتا ہے کمانا پڑتا ہے اور جو ریل ریسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ کسی کی پاور سٹیٹس پیسے یا روب اور دب دبے کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ریل ریسپیکٹ وہ ہوتی ہے جو خود سے کرنے کو دل کرتا ہے یعنی جب آپ کسی کے سامنے نہ ہوں تب بھی وہ دوسروں کے سامنے آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں آپ کو ویالیو کریں اور آپ کی عزت کریں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جن کو اگر آپ اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں گے تو ہر کوئی آپ کی ریسپیکٹ کرے گا بینہ کسی ایفرٹ کے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس ایمپورٹنٹ ہیں ان کو اکنالیج کیجے گا سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ولوگ السلام علیکم ایوریون دس سنہ ویالکم بیک اگین ہوپفولی یو آر آل دوین گریٹ آئیم فائن ٹو الحمدللہ ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے اگین ارلی مارننگ سے میں بچیوں کے اور اپنے لیے بریکفاسٹ ریڈی کر رہی ہوں جسٹ انڈا پراتھا میں نے بنایا تھا رات کا کوئی اگر بچا وہ سالن نہیں ہوتا تو میں صبح انڈا پراتھا بنا لیتی ہوں اور اگر کوئی سالن ہوتا ہے تو میں سمپل روٹیاں بنا لیتی ہوں اینی ہاؤ کچن کے اور گھر کے باقی کام کرتے کرتے آپ کے ساتھ آج کا ٹاپک ڈسکس کرتی ہوں اچھا اس ٹاپک کے ریلیونٹ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ پہلے والی ویڈیو سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں سو لوگوں میں اپنی فیملی میں اور سراؤنڈنگ میں اپنی عزت ویلیو اور قدر بڑھانے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے فوکس کرنا ہے سو لیت سٹارٹ ویڈ پوائنٹ نمبر وان جیو اور جینے دو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے ان کا بیہویئر ہم پر کنٹرولنگ نہیں ہوتا ہمیں کسی قسم کے بندن میں نہیں باننا چاہتے ہمیں فریڈم دیتے ہیں ان سمپل ورڈز ہم پر حکمرانی نہیں کرتے اپنی مرضی ہم پر مسلط نہیں کرتے ایسے لوگنا آپ کو اپنی لائف آپ کے اپنے حساب سے گزارنے دیتے ہیں اور آپ کے اپنے چھوٹے بڑے فیصلے بھی آپ کو خود کرنے دیتے ہیں اور اس طرح کے لوگنا آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ ان کے دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں تو اس لیے جب آپ کو اس قسم کے لوگ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو بھی آف کورس اسی طرح کا بننا چاہیے تو اس لیے آپ نے کسی کے لائف میں ان نیسیسری انٹرفیر نہیں کرنا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی یا اپنی مرضیوں اپنے فیصلوں کو ان کے اوپر تھوپنا بھی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو ان کے حساب اور ان کی مرضی سے جینے دینے کی ازادی دیتے ہیں تو آپ ان کے دل میں اپنی قدر عزت اور جگہ بنا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو اپنی پرسنالٹی پر بھی امپلیمنٹ کریں کہ کسی کو بھی اپنے اوپر ڈکٹیٹر شپ یا کنٹرولنگ نہیں ہونے دینا سیلف ریلائنٹ بننا ہے اپنے فیصلے خود لینا سیکھنا ہے ایسے میں نہ آپ ایک فری سول بنتے ہیں اور جب آپ ایک فری سول بنتے ہیں تو آپ کی شخصیت کانفیڈنٹ ہوتی ہے اور الٹی میٹلی آپ عزت ارن کرتے ہیں سو اکارڈنگ ٹو دس پوائنٹ آپ نے جیو اور جینے دو کے کانسپٹ کو لے کر زندگی گزارنی ہے یعنی نہ اپنی لائف کا کنٹرول کسی کو دینا ہے اور نہ ہی کسی اور کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اگر آپ بلا ضرورت لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں انٹرفیر یا مداخلت کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ہوتی وہ آپ کو آوائٹ کرنے لگتے ہیں بظاہر تو ان کا بیہیویر آپ کے ساتھ بلکل نومل ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل کسی کے معاملات میں کسی کو بھی چھوٹی موٹی انٹرفیرنس بھی قابلے قبول نہیں ہوتی پہلے کے ٹائم پرنا کسی کے پاس فون نہیں ہوتے تھے تو کوئی کسی کے گھر کسی بھی ٹائم پر چلا جاتا تھا اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ اس وقت اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے کہ آج کل تو جانے سے پہلے ایک میسج کر دینا ہی کافی ہوتا ہے اور کالز کرنا بھی بہت ایزی ہے تو اس لیے آج کل اگر کوئی کسی کے گھر بغیر بتایا جائے نا تو اگلے کو برا لگتا ہے اور آپ کی عزت نہ اگلے کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے تو اس لیے نا ہمیشہ انفارم کر کے جائیں کچھ لوگ جان بوچ کر بغیر بتایا جاتے ہیں کہ اب جا کرنا ان کی صفائی وغیرہ اور ان کی گھر کی منیجمنٹ کا پتا چلے گا ان فیکٹ وہ جان بوچ کر نہیں بتاتے کہ اگر ہم انفارم کر کے جائیں گے تب تو یہ اپنا گھر بھی صاف سترا کر لیں گے خود کو بھی پریزنٹبل بنا لیں گے سو نہ بتا کر جانا وہ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ اب ان کی ریالٹی ہمارے سامنے آئے گی اور اس چکر میں ان کی اپنی ہی عزت اگلے کی نظروں میں کم ہوتی ہے اور اگر ان کیس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا بڑا کلوز فرینڈ ہے یا کلوز کوئی ہمارا رشتے دار ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کے گھر ہم بغیر اسے انفارم کیے جب مرضی جس ٹائم بھی مرضی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اگلے کی پرسنل سپیس کی رسپیکٹ نہ کرنا اور ان ایتیکل بیہیویر کہلاتا ہے اور اس کے وائس ورسا جب ہم کسی کو کبھی بھی انفارم کر کے اس کے گھر جاتے ہیں اس کے پریفریبل ٹائم پر جاتے ہیں تو اس سے وہ ہمیں اچھے طریقے سے اٹینڈ کر پاتے ہیں اور ہمیں انٹرٹین کر پاتے ہیں اور ہمارا اس طرح انفارم کر کے جانا اگلے کو بھی کنوینینٹ رہتا ہے وہ اپنا سکیجول بھی پہلے ہی بنا لیتے ہیں اور ہمیں بھی آرام سے ٹائم دے سکتے ہیں سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو ایک پوائنٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی جائیں ان کے گھر انفارم کر کے جائیں بغیر بتائے اگر آپ کہیں بھی کبھی بھی چلے جائیں گے تو اگلا ایک تو ڈسٹرب ہوگا اور دوسرا آپ کے جانے کے بعد باقی لوگوں کے سامنے آپ کی باتیں بھی کرے گا اور جس کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ کم ہوگی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنا اچھی بات ہے اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جتنی زیادہ کسی کی ہیلپ کریں گے اتنی ہی وہ ہماری رسپیکٹ کرے گا لیکن کئی دفعہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم سب کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں اپنی انرجی اپنا ٹائم لگاتے ہیں پر اگلا پھر بھی ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا تو ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ سامنے والے کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی نہیں اور ہم بلا وجہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بلا ضرورت ہی اگلے کی نظروں میں اچھے بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ایسے میں اگلے کو لگتا ہے کہ آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کی ہیلپ نہ کریں تو اگلا یہ کام کر ہی نہیں سکتا یا اگر آپ نے اس کی ہیلپ نہ کی تو وہ یہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا یا پھر آپ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ کام تم سے زیادہ اچھا کرنا آتا ہے جس سے اگلے کو نیگٹیف فیل ہوتا ہے یعنی جو ہم اس کی ہیلپ کر رہے تھے ایکٹ آ جاتی ہے سو زبردستی کی ہیلپ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ شو کروائیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے اویلبل ہیں جب آپ چاہیں ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے اور کئی لوگ اس لیے بھی آپ کی ہیلپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ کا مدد کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے کام کو انڈیپینڈنٹ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اکیلے انڈیپینڈنٹلی کیا ہے اور اگر آپ ان کی بلا وجہ کی بلا ضرورت کی ہیلپ کر دیں گے تو آپ کا نام بھی ان کے کام میں آ جائے گا جو ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا سو آپ کو بلا وجہ کسی کی ہیلپ کرنے اور پیپل پلیزر بننے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کی ریسپیکٹ زیادہ ہونے کی بجائے کام ہوتی ہے موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آ کر ہماری ہیلپ مانگ لے تو ہم کام بلکل چھوڑ دیتے ہیں چاہے کتنا ایمپورٹنٹ اور ارجنٹ کیوں نہ ہو اور اپنا یہ ایمپورٹنٹ اور ارجنٹ کام چھوڑ چھاڑ کے ہم ان کی ہیلپ میں ان کی مدد میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو منع کر دیا یا مدد نہیں کی تو وہ ہمیں سیلفش سمجھیں گے اور وہ ہمارے بارے میں نیگٹیو سوچیں گے اور ہو سکتا ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو اس چکر میں نا ہم اپنی پرائیورٹیز چھوڑ کر دوسروں کی ہیلپ میں لگ جاتے ہیں جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی رسپیکٹ نہیں کر رہے کیونکہ جہاں ہمیں نہ کہنے کی ضرورت ہے وہاں ہم نے نہ صرف اس لیے نہیں کی کہ ہم دوسروں کو پلیز کر سکیں انہیں خوش کر سکیں کہیں وہ ہمارے بارے میں برا نہ سوچیں تو اتنی پیپل پلیزنگ اچھی نہیں ہوتی اور سیکرٹ تو یہ ہے کہ جتنا ہمیں لگتا ہے نا کہ لوگ ہمیں سیلفش سمجھیں گے اتنا ہی وہ ہمیں سٹرونگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے نو کہنے کی وجہ سے ایکچولی ہر بندہ ہی اپنے اندر ایک سٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پر کس طرح لوگوں کو نو کہہ سکے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی جگہ کسی کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ کہنا ہو اور آپ کہہ دیں تو یہ ایک طرح سے آپ اپنی سٹرنٹ شو کرتے ہیں جو ہر کوئی ڈیویلپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے سو اس لیے آپ اپنے نو کہنے کی وجہ سے نا اگلے کو انسپائر کر دیتے ہیں اور جب آپ کسی کو انسپائر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کی نظروں میں آپ کی ریسپیکٹ انکریز ہو جاتی ہے اور وہ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہائی ویالیوز والا ہے اور اس کا ٹائم امپورٹنٹ ہے یہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا ٹائم اور انرجی بھی قیمتی ہے اور یہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہے ہمارے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی ریسپیکٹ کریں تو آپ کو اپنا سوشل سرکل بھی دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے یا گھومتے پھرتے ہیں یا ہینگ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سوشل سرکل کا دو طرح سے ہماری شخصیت پر امپیکٹ آتا ہے ایک تو کہتے ہیں کہ پانچ ایوریج لوگوں کی قوالٹیز آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جن کی ہر کوئی ریسپیکٹ کرتا ہے جن کی پرسنالٹی میں وہ ٹریٹس آلرڈی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ قوالٹیز وہ ٹریٹس آپ کے اندر بھی آنے لگتے ہیں اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں جن کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا ان کو بیکار سمجھتا ہے وہ فالتو کا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا ایسے لوگ نا خود کو مظلوم اور وکٹم سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کرنے کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں اپنی زندگی میں ہونے والی کسی بھی ناکامی کا قصور وار خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں تو اگر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول اور اٹھنا بیٹھنا ہے نا جو بلکل فارغ رہتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی ویسے ہی تصور کرتے ہیں بلکہ آپ کے اندر انہی لوگوں کی حیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور الٹی میٹلی جب ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا تو آپ کو بھی کوئی عزت نہیں دیتا سو جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول ہوتا ہے نا آپ کے اندر ویسی ہی کوالٹیز آ جاتی ہیں اور دوسری بات جیسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا ایمیج بھی لوگوں کے مائنڈ میں ویسے ہی بنتا ہے فور اگزامپل اگر آپ ہائے پاور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کی آٹومیٹیکلی ویالو بڑھتی ہے کہ دیکھو اس کا سرکل کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے یہ تو کتنی رسپیکٹیبل لوگ ہیں کتنے آنریبل لوگ ہیں اور اگر آپ بیکار فارغ یا نیگٹیو آدات والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ ویسے ہی پہچانے جائیں گے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا اس کا سرکل ہے یہ خود بھی ویسا ہی ہوگا سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو اپنا سرکل چیک کریں اسے انالائز کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے سے لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ کو رسپیکٹ کریں گے اور کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ ڈس رسپیکٹ فل کہلائیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو آپ نے جوکر نہیں بننا یعنی ہر کسی کے ساتھ ہر وقت کا ہنسی مزاک نہیں کرنا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ہساتے رہیں گے جوک سناتے رہیں گے تو لوگ ہم سے خوش ہوں گے کہ یہ تو بڑی اچھی ہے بڑی ہنسی مزاک والی ہے بڑی لائیولی سی ہے لیکن آپ کا اس طرح کا ہر وقت کا اور بلا وجہ کا مزاک کرنا نا لوگوں کی نظروں میں آپ کا ایک جوکر والا ایمیج کر دیتا ہے کریں لیکن کم کم کریں کبھی کبار کریں اور اسی طرح اگر کسی گیادرنگ میں کوئی آپ کا مزاک اڑا رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کر اپنا مزاک نہ اڑوائیں نہ ہی کسی کا مزاک اڑائیں تھوڑا سیریس رہیں سنجیدہ لوگوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ایز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے ایک وہ جن کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اور دوسرے وہ جن سے آپ نے رسپیکٹ کروانی ہے لیکن اگر آپ سب سے رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب کی رسپیکٹ کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ جو سٹرانگ یا روب والا ہے یا جس کا لیول ہائے ہے ہم اسی کی رسپیکٹ کریں بلکہ سب ہی کی کرنی ہے آپ جس طرح لوگوں سے اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں ایسے پہلے ان کی عزت خود کریں اگر آپ سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ یوزولی مافی مانگتے ہیں اور لوگ ماف بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ خود کو ماف نہیں کر پاتے خود کو آپ نیگٹیو بولتے رہتے ہیں اور سامنے والے سے آپ اپنی اسی غلطی پر بار بار سوری بولتے رہتے ہیں آپ اس بات کو ختم نہیں کرتے اور اسی بات پر بار بار اگلے کو سوری کہتے رہتے ہیں اس سے اگلا بندہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی رسپیکٹ اس کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے سو اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگلے بندے کو بار بار سوری بولتے رہنے کی بجائے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ آپ کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اگلا بندہ ہرٹ ہوا تھا تو بس اب یہ غلطی آپ سے فیوچر میں ریپیٹ نہ ہو سو اپنے اندر چینج لے کر آئیں اپنے غلطی کو ریپیٹ نہ کریں بجائے اس کے کہ ہر دفعہ غلطی کر کے بار بار سوری کہنا اور اپنی رسپیکٹ کو کم کر لینا اگلے کی نظروں میں موونگ ٹو دی نیکس ٹپ کئی لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں کوئی کام ان سے کروانا ہو یا ان سے ملنا ہو تو وہ اس کو ان نیسیسری ڈیلے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنا ہم دوسروں کو ڈیلے کروائیں گے اتنی اگلا ہماری رسپیکٹ کرے گا ہماری ویالیو بڑھے گی جبکہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا اس بیہیوئر سے نا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس وجہ سے اس کے کام اٹک جاتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے سو اگر کسی کا کوئی کام کرنا ہے تو اس کی ڈیڈ لائن کو ذہن میں رکھ کر کرنا ہے اور اس کی حامی بھی تب ہی بھرنی ہے اگر آپ کے پاس واقعی ٹائم اور انرجی ہے اس کا کام کرنے کی اور اگر ان کیس آپ کے پاس کسی کا کام کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ پہلے ہی حامی نہ بھریں کیونکہ کمیٹمنٹ کر کے اگلے کا کام نہ کرنا اس کے ٹائم کی رسپیکٹ نہ کرنا الٹیمیٹلی آپ کو اس کی نظروں میں ڈس رسپیکٹ فل بنا دیتا ہے سو سیلف امپروومنٹ کی جورنی کے لیے نا فری ٹائم کا انتظار نہ کریں ایکشن پلان بنائیں اور اپنی شخصیت میں بیٹرمنٹ فردھرنس لے کر آئیں سو اٹس آل آباوٹ مائی ٹوڈیز بلوگ کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اپنی شخصیت میں لائک اور شیئر کر دیجئے گا پلیز دو سبسکراب سی ایو ویڈیو 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 موسیقی